موسیقی شاہستہ نے کہا میں نے پولیس سے اس کی شکیات لکھت میں کی ہے انہیں میری ریپورٹ درج کر مجھے انصاف دلانا چاہیے تبریز صرف چوبیس سال کے تھے ان کا قتل کیا گیا ہے اس معاملے میں پولیس اور جیڑ پرشاہشن نے لاپروہی کی ہے اس کی اچستری جانچ ہونی چاہیے سرائے کیلہ تھانے کے پرواری اونیش کمار نے میڈیا سے کہا ہے کہ دھات کیڑی ہی گاؤں کے لوگوں نے تبریز انساری کو چوری کے عارف میں پکڑا تھا سالہ پر بھاری نہ کہا گرامیریڈوں نے تبریز کو دھات کی ڈیخ کے کمل مہتو کی چھت سے کوتے ہوئے لکھا تھا ان کے ساتھ دو اور لوگ تھے جو بھاگ گئے تبریز کو گرامیریڈوں نے پکڑ لیا اس کے بعد گاؤں والوں نے چور بتا کر ہمارے حوالے کیا ان کے خلاف چوری کی ریپورٹ درج کرائے گئی تھی ہم علاج کرانے کے بعد انہیں کوٹ لے گئے جہاں سے انہیں نیائے خراست میں سرائے کیلہ جیل بھیج دیا گیا اس نے پولیس کی بھی کوئی لاپروہی نہیں ہے اندر تبریز کی موت کے بعد سرائے کیلہ صدر اسپتال میں تب ہنگامہ ہو گیا جب جیل ادھکاری پوسٹ مارٹنگ کے لاش لے کر پہنچے کچھ دیر ہوئے ہنگامے کے بعد پولیس ادھکاریوں نے آکرشت لوگ کو سمجھایا تب تبریز کے لاش کو جمشید پور بھیجا گیا اس بیچ تبریز انساری کی پٹائی کے دو ویڈیو فائرل ہو رہے ہیں اس میں گرامیڑوں کا سمو انہیں پول سے باندھ کر پیٹ رہا ہے ان سے نام پوچھ جانے کے بعد اس سے جے شیرام اور جے حنمان گرارے لگوائے جا رہے ہیں لنچنگ کے اس ویڈیو میں کچھ مہیلائیں بھی دکھ رہے ہیں کچھ جاگرک لوگوں نے ویڈیو سرائے کیلہ کھرساوا کے ایس پی کو بھی بھیجا ہے معب لنچنگ کو لے کر جھارکھنڈ ہمیشہ سے سرخیوں مارا رہا ہے جھارکھنڈ جن ادھکار موچے کی ایک ریپورٹ کے مطابق موجودہ بھاچپا ساشن میں کم سے کم بارہ لوگ یہاں بھیڑ دوارہ مارے گئے ہیں ان میں دس مسلمان اور دو آدیواسی ہیں ادھکتر معاملوں میں دھارمیک ویمر ستھا کی باتیں ابری اور آروپیوں کا سنبند بھاچپا یا وشفندو پریشت اور اس کے ساہیک سنٹھنوں سے نکلا رامگر میں ہوئی علی مدین انساری کے لنچنگ کے سجی آفتہ ابھیوکتوں کو ہائی کورٹ سے زمانت ملنے پر ان کا مالہ پہنا کر سواگت کرنے کے قارن نریندر موڈی سرکار کے تدکارین منتری جین سننہ کی کافی آلوچنا ہوئی تھی ملنے پر میری پر میری پاڑی